پروفیسر فضل امام حیرت ہوتی ہے کہ راجستان اور کشمیر کی وادیوں میں سفر کرنے والا لہباد یونیورسٹی میں آتا ہے اور لہباد یونیورسٹی سے پھر وہ یہاں تک کا جوز کا سفر ہے اتنی کتابیں اور جہاں وہ ایک وقت عربی اور فارسی اور سنسکرٹ زبانوں پہ عبور رکھتا ہے وہیں پہ بھوچ پوری اور آوادی میں بھی اس کا کام ہے محترم پروفیسر فضل امام صاحب میں شیر پیش کرتا ہوں اور چونکہ ان کو آواز دے رہا ہوں اس لئے پروفیسر وحید اختر کا مشیر پیش کروں گا بڑا نام ہے پروفیسر وحید اختر کہتے ہیں کہ ایک دشت بیاما کا سفر ہے چلے چلو ایک دشت بیاما کا سفر ہے چلے چلو رکنے میں جانو دل کا ضرر ہے چلے چلو چلتے رہیے اور تالیاں بھی چلتی رہیں چلو ازیت مابا جناب جانب اتر پردیش جناب رام نایگزی سدری جلسہ مدوک موتبر ناقید زانشورت پسشاگر ادوری صاحب ڈاکٹر امارزی صاحب سابقا یک تین چیف منیستر اتر پردیش جناب ڈاکٹر اسپیسنگ صاحب وائس چانسل لکنوی نستی جناب قارزی صاحب ادوری آئٹر سورم کے کنینر اور لکنوی میں علمی عذبی جلسوں کے منقض کرنے والے عہد حاضر کے شاجعان جناب عزیزم ڈاکٹر عباس بزرنیر صاحب جو ناظی میں جلسہ ہیں اور شہنشاہ نظامت بھی ہیں سامین اکرام محترم سامین اکرام خواتین و حضرات اس کتاب کا مطالعہ میں نے کیا ہندی میں بھی کیا اور اس کے بعد اردو میں بھی اردو کا جو پہلا مصطلعہ تو بھی دیکھا تھا حتی بار شدہ بھی ظاہر ہے کہ ایک خودنوش سامان عمری ہے اور خودنوش سامان عمری میں جن حقائق جن سچائیوں جس ایتھارت کو پسکت کیا جاتا ہے اس کو بہت سے دانوں جو خودنوش لکھنے والے ہیں آتمتہ لکھنے والے ہیں نظرانداز کر جاتے ہیں خاص طور سے اپنے ماضی کو اپنے گزے ہوئے زمانے پر پرداد آ دیتے ہیں مگر اس قاتم قطعہ کی سفتے بڑی خوبی یہ ہے کہ گورن راب نایت جی نے اپنے ماضی کو اپنے گزے ہوئے زمانے پر پرداد نہیں ڈالا ہے بلکہ حقیقت سے کام لیا ہے ایک بے باق قلم کار کی حیثے سے وہ سامنے آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کتاب کے سفتے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس میں بے باق انداز بھی ہے بے باق شد بھی ہے بے باق نظریہ بھی ہے نظریہ اعتباس دارگلاس سے بے باق ہے کہ یہ راستی سوہنسین کے سرسا چالک بھی تھے پرچارک بھی تھے پرسارک بھی تھے جس کو چھپایا نہیں ہے لیکن ان سم باتوں کے باوجود یہ معنیوی جیون اور معنیوی جیون کی وہ مولنےوں کے یہ کشل اور پرشاست پرشاستک کے روپ میں سمزاک بھی رہے انہوں نے معنیوی جیون کے مولنےوں کو پرکھا بھی ہے دیکھا بھی ہے سمجھا بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایسا انسان جو کسی ایک سنسا ایک نظریہ ایک دشتکون سے پابند ہو پرتبدت ہو اس کے بعد بھی اس کے زندگی میں کوئی ایسی پردیوطہ نہیں ہو بلکہ انسانی زندگی کے لیے اس کا سمر پڑ ہو اس سے تمام واپسدگی ہو اس سے بڑی خوبی ہے انہوں نے جس انداز سے کام کیا ہے جو چیز پیچ کی ہے اس میں بنیادی جی چیز ہے وہ مشترک چیز ہے وہ انسانی قدریں ہیں مانیوی جیون کے مولیوں پر آدھارت ان کی یہ کتاب اس بات کی دو تک ہے اس بات کی پرچارک ہے اس بات کی پرتیخ ہے اس بات کی نمونہ ہے کہ کس طرح سے آدمی دمام اس مختلف حالات میں رہنے کے باوجود کام کرتا رہتا ہے مختلف چیزوں سے مقابلہ کرتا رہتا ہے اور اپنے اٹر فیصلے پر رہتا ہے جو زامیوں کے جب ڈیلیگیشن لے کر کے چیز مستر مہاراک کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ان کو لوگ لیفٹ پر روک دیتے ہیں جب ان کو روک دیتے ہیں تو گورنر اب نائک جی جب اس وقت اس کے نمائندگی کر رہے تھے آج کی گورنر یہ رک گئے یہ بھی نہیں گئے چیز مستر تظہر کرتے رہے کہ نائک جی تو وقت جاتے ہیں وقت پڑے پابند ہیں ایسے دیری کیوں کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کوہیوں کچھ روگیوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے وہ رک گئے ہیں اس لیے جب ان کو معلوم ہوا چیز مستر کو تو چیز مستر نے کہا کہ نہیں ان روگیوں کے ساتھ رامناک جی کو بلائے جائے یہ ان کا دل سنکرپ ہے اس سنکرپ سے پدا چلتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے دل نظر نکھتے ہیں ان کی اس کتاب میں جو اکثر سے بڑی خوبی نظر آتی ہے وہ ایک تسلسل اس میں ایک ربط ہے اور تسلسل خوشنوشتی میں ہونا چاہیے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جسے کبھی نے کہا تھا کہ چارو چندر کی چنچل کی انہیں ناچ رہی ہیں نبتل میں تو ویچاروں میں نبتل کا اس پرکار سے پرکاشت ہونا کتاب میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے خیالات ان کے نظریات ان کے ویچار ان کے عادشوں ہیں وہ کسی پرکار سے کہے روکے نہیں بلکہ پرتبندت ہونے کے باوجود بھی بہتے ہوئے چلے آتے ہیں ایک سریطہ کی دھارہ ہے جو اس کتاب میں بہتی ان کے لئے آ رہی ہے حالانکہ ترجمہ ہے اور ترجمہ اس کے بعد در ترجمہ ہے مگر ظاہر ہے کہ ترجمہ کے بعد بھی اس کتاب کے سر سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو ماثم الزمیر جو رام نائل جی کہنا چاہتے ہیں وہ نہ تو ہندی میں بن سکا نہ وہ اردن بن سکا بلکہ کھل کر کے سامنے آ سکا معلومات کے زبانوں کی بندکوں سے ان کے خیالات بلند ہیں اس در زبان میں ان کی پابندیاں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے ایک تو سکتے بڑی بات ان کی خوبی ہے اور آج میں اس مرقے سے فائدہ اٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ جب آئے کے لکھنوں میں تو اردو بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آج جب اردو بولتے ہیں کچھ تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹے جملوں میں تو لگتا ہے کہ وہی انداز بلتا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے کہ اردو بولتے ہیں لگتا ہے کہ اردو بولے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اتر پردیش کی پچیس انیویسٹیوں کے کلابی پتھر شانسلہ ہیں آپ کے ایک علم سے دو جملے اگر نکر جائیں کہ تمام اتر پردیش کی انیویسٹیوں میں جہاں کی اردو کا پٹھن پاتھن کا انتظام نہ ہو وہاں کر دیا جائے تو یاد رکھئے کہ اردو بھاسا اور صاحب کی تحاث میں آپ کالجائی پرش گروف میں جاتے جائیں گے آپ زندے جاوید مانے جائیں گے اردو زوانوں عدد کی تاریخ آپ کو زندے جاوید بنا جائے گی اگر آپ کے قلب سے دو جائن نکل جائے کہ جہیں انیویسٹیوں میں اردو کی پڑھائی کی تعلیم نہیں ہے وہاں انتظام کیا جائے اور جہاں تعلیم ہے وہاں استادوں کے پر در پی آ جائے تو یہ کام آپ کے ہوئے ہوگا جو آپ کو کالجائی پرش کے روپ پہ یاد کرتا رہے گا آپ زندے جاوید مانے جائیں گے دوسرے گزارش یہ ہے یہ سب لوگوں سے جو ہمارے احساس دے کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو درس سے عمل دیتی ہے جو درس سے زندگی دیتی ہے جو جیون جینے کا صریقہ سکھاتی ہے کس طرح سے آدمی مجبوریوں اور پریشانیوں میں غربت سے دینتہ سے لے کر کہاں تک گناہیں تک پہنچتا ہے یہ کتاب زندہ رہنے کا صریقہ سکھاتی ہے جو صریقہ احیات سکھاتی ہے ایسی کتاب کو میں گزارش کرنا چاہوں گا لوگوں سے انسٹیوں کے اصادہ سے کہ اس کو درسی کتب میں شامل کر دیں یہ پاٹھ کرم میں سمجھت ہونے چاہیے یہ کتاب میں صاحب تعلیم میں آنے چاہیے تاکہ بچے اس کو پڑھیں اور بچے پڑھ کر کے اپنے مستقبل کو دابناک بنا سکیں اپنے بھوش کو جولبہ بنا سکیں یہ کتاب ایسی ہے جو زندگی کا ثبوت دیتی ہے زندگی کا سبق دیکھتی ہے زندگی کا شعور دیتی ہے اور جو اس دیسے شعور زندگی حاصل کرنا ہو وہ چریتے چریتے کا مطالعہ کریں کیونکہ زندگی کا شعور اس میں ہے زندگی کا سجیقہ بھی ہے زندگی کی بلندی بھی ہے اور زندگی کی مقریب حقائق بھی ہیں کس طرح سے انسانی زندگی ہوتی ہے اور انسانی زندگی کے کسے بسک کرنے چاہیے اور کس نشیب و فراس سے ان کی زندگی گزری ہے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یہ ہے جو نشیب و فراس کو بتاتی ہے اور اس بات کی تعلیم دیتی ہے اس بات پر سبق دیتی ہے کہ اس سے لوگ سبق حاصل کر گئے اپنے پروگرام کو اپنے زندگی کے اپنے نصبی رائعن کو آگے بڑھائیں یہ کتاب زبان و بیان کے اعتبار سے بڑی حیثیت رکھتی ہے تسلسل بھی ہے ترجمہ نگار نے بھی اس کو بہتر طریقے سے ترجمہ پیش کیا ہے اور اصل جو روح ہے اس کی مرہتی مرہتی کی روح فنہ نہیں ہوئی ہے مرہتی زبان جو ساکھا رام بائنڈن ہو گیا نے جن بچاروں کو پیش کیا ہے جس دشکون کو اس نظریہ حیات کو بھی رام نائب جی نے اس کتاب میں پیش کیا ہے جو مرہتی کی مول بھاؤنا ہے جو مرہتی بھاشا کی مول چیتنا ہے اس میں سوا بھرکتا ہے اس میں حقیقت میں گاری ہے اس سزاکوں میں گاری ہے یہ کتاب سچائی پر منصر ہے جھوٹ اس میں کہیں نہیں پائی جاتا ہے اس کتاب کے سب سے بڑی خوبیہ ہے یہ جھوٹ سے پاک سچائیوں پر ہے اور ظاہر ایک اس سزاکر سے بھری ہوئی کتاب کا مطارہ کرنا ضروری ہے آج کے اس تقریب میں میں ایک نقز ارض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کتاب کو ایک انجیل ضرور رکھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لیے رکھیں تاکہ بچے پڑھ کر کے مستقبل کے رام نائب بن جائیں بہت بہت شکریہ